بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جو دنیا کی قیمتی مادنیات سے مالا مال ہے صوبہ کبھی پسماندہ ہوا کرتا تھا مگر وقت نے جب کروٹ لی تو علم کا فروغ پھیلتا چلا گیا اور آج یہاں پر قائم کیاڈٹ کالجز عالی تعلیم و تربیت کی داستان سنا رہے ہیں رپورٹ دیکھئے اچھی تعلیم کا فروغ اور اس کی اہمیت قوم کا ساسا ہوتی ہے آج کا بلوچستان تعلیم کے نور سے جگمگا رہا ہے صوبہ کے طول و عرض میں میاری کیاڈٹ کالجز قائم کیا جا چکے ہیں نوجستان کے کیاڈٹ کالجز میں زیر تعلیم طلبہ کا کہنا ہے کہ یہاں کا تعلیمی میار اور ماحول بہت اچھا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ یہاں سے سیکھا جدید ایڈوکیشن کے ساتھ دین کی تعلیم بھی دی جاتی ہے جدید کالج پشن کی پڑھائی بھی بہت اچھی ہے اور یہاں کا معاول بھی اچھا ہے ہمارے پر بہت زیادہ اکٹیوٹیز کروائے جاتے ہیں جو دوسرے کالجز میں نہیں کرائے جاتے ہیں سپیشلی میں نے ڈسپلن سیکھا کہ زندگی گزارنے کا اصل طریقہ کیا ہوتا ہے ٹائم کیسے منیج کرتے ہیں مارڈرن ایڈوکیشن کے ساتھ میں اپنی قرآن کی تصصیل بھی سیکھ رہی ہوں میں یہاں پر اپنا سیلیف دیفنس بھی سیکھ رہی ہوں جو کالج کے ہمارے پروفیسرز ہیں وہ وہ تھی ہماری گرومنگ میں ان کی بہت ایک کہم کردار ہے یہاں پر ایک سٹینڈر تعلیمی نظام ہوتا ہے یہاں پر ایک ہائی کالیفائی ٹیچرز ہمارے پاس موجود ہیں قبالی امائدین کہتے ہیں کہ کیاڈر کالجز بلوچستان کے لیے تحفہ ہیں قوم میں تعلیم کے حوالے سے شعور آیا ہے محول اب بدل رہا ہے بلوچستان کے بیٹیاں بھی علم کے فروغ میں آگے آگے ہیں والدین کا بیٹیوں پر اعتماد اس بات کا مظہر ہے کہ اب وہ بھی پڑھ لکھ کر ترقی کے سفر میں ساتھ ساتھ ہوں گی پہلے حالات صحیح نہیں تھے اکثر اثر کے بعد ہی بازار بند ہوتے تھے تو ہمارا گزارہ نہیں ہوتا تھا ہمیں بچیوں کی پڑھائی میں دشواری تھی حکومت پاکستان نے بلوچستان میں کیاڈر کالیج بنا کر ہم جیسے لوگوں کو عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک اچھا موقع دی ملٹری کالیجز کے سابق کیاڈرز کا کہنا ہے کہ پہلے صبح میں تعلیم پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی تھی خوف کا محول تھا کیڈر کالیجز نے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے موقع فراہم کی پہلے یہاں پہ لائپ کنزرفٹیب مال تھا یہاں پہ ایڈوکیشن کی طرف سے کوئی فوکس نہیں تھا یہاں پہ آنڈور ایکٹیوگریز کوئی نہیں ہوا کرتی تھی صرف ایک مال تھا کنزرفٹیب مال ایک فیر رہتی تھی کیڈر کالیجز کے قیام سے آج بلوجستان کے دور دراست دشوار گزار علاقوں اور چھوٹے شہروں میں بھی طلبہ کے لیے تعلیم کا حصول آسان اور محفوظ ہو گیا امید ہے آنے والے دنوں میں بلوجستان کا ہر بچہ اپنے روشن مستقبل کی راہ پر گامزن ہوگا